اسلام علیکم ناظرین میں امران اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئے موضوع اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کے آج جس طریقے سے اس لوگ ڈاؤن کے اندر ہمیں ایک اچھم بار ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی جو ہم کہانیوں میں سنا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے پیدل اس شہر سے یا اس ملک سے دوسرے ملک پیدل ہی چلتے تھے بلکل کوئی جن کے پاس کوئی گھڑا گاڑی نہیں تھی کچھ نہیں تھا وہ ملک کو یعنی سای پڑا کلومیٹر پیدل چل جاتے تھے آج جیسا کہ لوگ ڈاؤن لگا اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے مزدور طفقہ جن کے پاس اس ذرائع موجود نہیں تھے اپنے گھر پہنچنے کے وہ بیچارے پانس سو کلومیٹر ہزار کلومیٹر اور سورہ سو دو ہزار کلومیٹر تھا کہ لوگ پیدل چلتے اپنے گھر پہنچے دوستو پیر یہ ہمارے سب سے بہترین ڈاکٹر ہے جی ہاں کئی تجربے میں نے اپنی زندگی میں بھی کی ہے میں نے دیکھے میں اس وقت بھی روز تین سے چار کلومیٹر پیدل چلتا ہوں اس کی وجہ سے نہ میرے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے جو ہوتی ہے وہ مختصر پیدل چلنے کی وجہ سے اور یہ زیادہ پسینہ جسم سے بہانے کی وجہ سے وہ خود بخود نکل جاتی ہے اس سے میرا نظام حازمہ بھی صحیح ہیں میرے دل کی دھڑکنیں بھی صحیح ہیں میرے سارے معاملہ جو جسم کی ہے وہ بھی صحیح ہیں آپ جتنا پیدل چلو گے جتنا اپنے جسم کو تھگاؤ گے پیدل چل کے اور یہ آپ کی خود وقت بہترین اگرسائز ہے اور یہ جو دونوں پیر ہمارے ہیں یہ ہمارے سب سے بہترین ڈاکٹر ہیں میرے بھائیو ہم اپنے بدن کی نعمت کو اگر جب تک نہیں سمجھے گے ہم ہمارے جسم کی نعمت کو ہمارے جسم کا ایک ایک آزہ ہمارے لئے خود ہی یعنی وہ اپنے آپ کو کنسٹرٹ کرتا ہے ہم کو باہر سے ایکسرا کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں سیوائے کھانے کے اور پینے آج ہم نے ہمارے بدن کو ایکزرسائز سے جان چورا کر اپنے بدن کو خراب کیا ہے آج یہی وجہ سے اتنی کم عمر میں بھی ہمارے کولیسٹرول بڑے بی رہتے ہیں اتنی کم عمر میں بھی ہم لوگ بلیڈ پریشر کے مریض ہیں اتنی کم عمر ہونے کے بعد بھی ہم لوگ ہارٹ ایٹک کی بیماریاں لیے کر رہے ہیں اتنی کم عمر ہونے کے بعد بھی ہم شوبر کی بیماریاں لیے کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود اپنے جسم کے جو اندر کے جو ڈاکٹر ہے ان ڈاکٹروں کو ان کی ساری چیزیں ان کو فیسلیٹی پروائید نہیں کیا نہ ہم اپنے پیروں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں نہ ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ جیسے آج کا یہ دور ہے کہ ساری چیزیں ریڈی میٹ مل رہی ہے اُس ساری چیزیں ریڈی میٹ ملے اور ہمارا جو بدن کا نظام ہے وہ خود بخود ہی ایک باہر سے آئے گا ڈاکٹروں کے ذریعے سے وہ صدار ہے آپ مجھے ایک بات دعو اگر آپ ڈاکٹر میں پاس بھی جاؤ گے ڈاکٹر آپ کو دوا دے گا دوا آپ کے پیٹ میں جائے گی تب کام کرے گی دوا ہم باہر رکھ کر اپنے جسم کا علاج نہیں کر سکتے کوئی ایکسرنل چیز نہیں ہوتی جب تک وہ پیٹ کی چکی میں نہیں جائے گی جب تک مو سے پیٹ کے اندر نہیں جائے گی جب تک جسم کے اندر نہیں جائے گی ہمارا علاج نہیں ہو سکتا ہے اور ہمارے جسم کے اندر آج جو سترہ سترہ سو دو دو ہزار کلومیٹر جو لوگ پیدل چلے آج وہ طاقت کیا ہے وہ ان کے اندر ان کی ایمونیٹی طاقت ہے کیونکہ وہ مہنتی لوگ تھے وہ دن بھر مہنت کرتے تھے پیدل جلتے تھے اور اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے اس لیے ان کے اندر وہ ایمونیٹی پاور بنی رہی اور وہ طاقت بنی رہی کہ وہ سترہ سترہ سو دو دو ہزار کلومیٹر اپنے گھر پہنچے یہ سب سے بڑا تجربہ ہے ہماری لائف کا اگر آج ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں گے اپنے بدن کا خیال رکھیں گے اور ان ساری چیزوں کے ایکٹیوٹیز کو اپنے اس کے اندر دالیں گے تو یقین مانئے ہم کبھی بھی بیمار نہیں ہوں ہمارا جسم ہمیشہ تندرست رہے گا چست رہے گا اور ایک تندرست انسان ہی ایک تندرست فیملی کا کیر کر سکتا ہے اتنا کہہ کر میں اپنا یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بالکل جو بھی جیسا بھی موقع ملے اپنے پیروں سے چلیں گے پیدل چلیں گے زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں گے جوگنگ کریں گے اور اپنے آپ کو تندرست رکھیں گے اور یہ میرے میسیج کو آپ بہت زیادہ فیلاؤ گے یہی امید میں لے کر میں اپنا ویڈیو ختم کرتا ہوں تینکیو